اسلام علیکم ناظرین ٹاک شاک میں خوش شامدید میں ہوں آسف بشید چوہدری اور میرے ساتھ موجود ہیں فخر دورانی احزاز سید جو ہیں وہ فیلٹ میں اس وقت انتخابی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ریپورٹنگ کے لیے فیلٹ کے اندر موجود ہیں آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں آج کا پروگرام ایک انتہائی اہم آج ایک دن ہے اور اس کی مناسبت سے اسی حوالے سے پروگرام ہوگا آج سابق وزیر عظم عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ اس وقت کے وزیر خارجہ جو تھے شاہ محمود قریشی انہیں اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت جج ابو الحسنات جو ہیں انہوں نے دس دس سال قید کی سزا سنا دیا ہے سائفر کیس میں اور اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت سابق وزیر عظم اور سابق وزیر خارجہ کو اوفیشل سیکرٹ ایک کی اخلاف وردی کا مرتقب قرار دیتے ہوئے دس دس سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ سزا جو ہے یہ عام انتخابات سے چند دن پہلے سنائی گئی ہے فخر سے پوچھیں گے کہ فخر آج جب یہ ٹرائل مکمل کرنے کے بعد جج صاحب نے سزا سنائی تو کیا ٹرائل کے جو لوازمات تھے اس میں کہیں کوئی جھول بھی رہے کون کون سے لوازمات پورے نہیں ہو سکے اور ماضی میں اس طرح کے جو اس سے ملتے جلتے کیسز ہیں ان کی کیا تفصیل ہے تو فخر کیا آپ دیکھتے ہیں آج پہلے صاحب پہلے تو نا آپ کو سائفر کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کل سے میڈیا کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید ٹرائل جو ہے وہ فیر ٹرائل کا جو حق ہے کسی بھی اس کا شہری کا وہ ان کو نہیں دیا گیا اور اس کی جو ریزن ہے وہ پچھلے دو دن جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے سوالات اٹھائے گئے وہ یہ تھی کہ انتیس تاریخ کو جو جج ابو الحسنہ صاحب ہیں انہوں نے تیرہ جو گواہن تھے ان کے اوپر جرہ کا جو پروسس تھا وہ ایک ہی دن میں نمٹا دیا اس میں اس کیس میں ٹوٹل پچیس گواہن تھے جن کی جو ہے نا وہ پہلے سٹیٹمنٹ تو ریکارڈ ہو گئی تھی اس کے بعد یہ پروسس تھا کہ آپ نے دونوں سائیڈوں کے جو وہ کلائے ہیں پروسیکیوشن کے بھی اور دفاع کے بھی ان دونوں نے ان کے اوپر جرہ کرنی تھی جو جتنی بھی اپنی ان کی سٹیٹمنٹس وغیرہ تھی اب عمران خان کی جو ٹیم تھی انہوں نے جو جج صاحب تھے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا تو اس کے بعد جو جج صاحب تھے وہ درخواست انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور اس کے بعد جو ان کی لیگل ٹیم تھی اس کو الاؤر نہیں کیا اور جو عمران خان کے حق دفاع کے حوالے سے سرکاری طور پر وکیل مقرر کر دیئے دو عمران خان اور جو شاہ محمود قریشی صاحب کیا دو سرکاری وکلا تھے انہوں نے جو ہے وہ جرہ کا جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ کیا اور اسی وجہ سے اس کے اوپر یہ جو ٹرائل کے حوالے سے قویسٹن ریز کیے گئے کہ یہ کیا فیر ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہ پرسو جب تیرہ جو گواہن تھے ان کو ان کی جرہ کی گئی تو اس کے بعد ٹوٹل پچیس گواہن تھے جنہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی اس سائفر کیس میں اس میں سے تیرہ ایک دن ہو گئے بارہ دوسرے دن ہو گئی تو اس کے بعد یہ تمام میڈیا کے اوپر بھی یہ شروع ہو گیا کہ شاید آٹھ فروری کے جو الیکشنز ہیں اس سے پہلے یہ امنان خان کو کوئی سزا کے حوالے سے یا اس کیس کا فیصلہ جلدی آنے والا ہے یہ کل کی بات تھی آج پھر آپ نے دیکھا کہ کل جب یہ جرہ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد جو پروسس ہے کہ تھری فورٹی ٹو کے تحت حق دفاع کا جو ہے نا وہ آپ نے جو بھی ملزمان ہیں ان کو حق دفاع دیا جاتا ہے اور اپنے دفاع کے اس میں اپنا بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کرایا جاتا ہے تو عمران خان نے تھری فورٹی ٹو کے تحت جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا جو جج کے سامنے جو ریٹن قویسچنئیر تھا اس کے جواب میں اس میں عمران خان نے ایک بار پھر سے امریکی سازش کا بھی وہ جو ایک الزام تھا وہ دور آیا اس کے ساتھ جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی الزامات لگائے گئے کہ ڈانل لو نے جو ہے وہ ان کے ذریعے یہ جو کیا گیا اور پھر جو سائفر کے حوالے سے جو مین اس میں تھا وہ سیکشن جو فائیو اور سیکشن نائن کے تحت جو ان کو سزا دی گئی ہے اس میں عمران خان نے یہ ایک بار پھر جو ہے وہ الزام لگایا کہ باجوہ صاحب والا تو ہو گیا پھر ان کا جو مین الزام تھا کہ سائفر گم ہو گیا جو اور یہ عمران خان پبلکٹی ایکسپٹ کر چکے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی کہ مجھ سے وہ سائفر کی کوپی گم ہو گئی ہے تو اس پہ جو ہے انہوں نے اپنے اس میں دفاع میں یہ کہا کہ جو سائفر کی کوپی ہے وہ میرے اے ڈی سیز جو جو ملٹری کے آپ کے پیچھے وہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے جنرل باجوہ کی کہنے پہ گم کی ہے اور ساتھ ہی یہ الزام لگایا کہ ملٹری سیکٹری نے جو ہے وہ اس میں گمشدگی میں جو ہے یا وہ ذمہ دار ہے اس گمشدگی کا اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں چوئے صاحب کی یہ جو عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ ملٹری سیکٹری جو ہے ذمہ دار ہے اس کا جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے اس کے آپ کے جو رولز آف بزنس ہیں ان میں ذمہ داریاں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی گئی ہیں ملٹری سیکٹری کی بھی اور پرنسپل سیکٹری کی بھی جو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے جو ملٹری سیکٹری کی ذمہ داریاں ہیں رولز آف بزنس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ان ہاؤس جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بھی اس کی ایٹنری ہے اس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے باقی جو عمران خان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو ملکاتیں ہیں وہ تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ ہوتی ہے ملٹری سیکٹری کی جو پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے پرائم منسٹر کا افیشل جو ورک سے ریلیٹڈ جو کام سے ریلیٹڈ جتنی بھی مداریاں ہوتی ہیں وہ پرنسپل سیکٹری کی ہوتی ہیں یعنی آزم خان کی ہوتی ہیں تو عمران خان نے جو اپنا یہ اس میں فورٹی ٹو کے تحت جو اپنا بیان ریکارڈ کر آیا اس میں انہوں نے پرنسپل سیکٹری کی بجائے ملٹری سیکٹری کے اوپر الزام لگا ہے تو میرا خیال ہے اگر فیکٹس کے اوپر بات کریں تو یہ شاید وہ نہ ہو ہاں اگر جو پروسیجر ہے یا جو پروسس تھا وہ اس کے اوپر کوئی question ریز ہو سکتے ہیں merit of the case پہ اگر جب ہم بات کریں گے تو اس میں آپ کو اب میں بتاؤں کہ یہ جو cypher basically ہوتا کیا ہے یہ ایک فخر اس پہ بیعث پہ جانے سے پہلے میں تھوڑی سی case کے والے سے آپ سے بات کرنا چاہوں مجھے یہ بتائیں کہ کل رات ساڑھے گیارہ بجے تک سماعت ہوئی اور کیا ضرورت ہی اتنی لیڈ گئے تک سماعت کرنے کی کیوں عدالت کو اتنا حیث تھا کوئی نہیں ڈیلی بیس پہ سماعت ہو رہی ہے تو جو timing ہوتی ہیں کورس کی چلیں ایک بجے تک ہوتی ہیں تو آپ دو تین بجے تک کر لیں صبح نو سے اور اس کو ایک منطقی انجام پر روٹین میں کیا یہ کہیں سے حکامات تھے یا یہ جج کا perception تھا کہ اس نے election day سے پہلے جو ہے وہ سزا دینی ہے اس کو روٹین میں کیوں نہیں ہونے دیا گیا چونج صاحب اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے تو واقعی لگتا ہے کہ بڑی جلد بازی کی گیا لیکن آپ نہ اس کا ماضی دیکھیں یہ کب سے شروع ہوا یہ جو indictment عمران خان کے اوپر جو فرد جرم آئد ہونی تھی وہ 22 اکتوبر 2023 کو ہونی تھی عمران خان نے چیلنج کر دیا اور وہ جو indictment کے حوالے سے وہ معاملہ لٹک گیا ایک بار وہ چلتے 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 پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ جو پورا پروسس ری ٹرائل کا حکم دے دیا اگری وہ سارا ریکارڈ پہ ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی deadline میٹ کرنی تھی کہ آپ رات کو بھی عدالت چلا رہے ہیں ساڑھے گیارہ بجے عدالت جیل کے اندر چلا رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں میں اس بات سے اگری کرتا ہوں اگر کسی فریق کے وقلہ نہیں آتے تو یہ deliberately اس ٹرائل سے بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے آپ انہیں ایک وارننگ دیں دوسری کے بعد آپ ان کا رائٹ سلپ کر سکتے ہیں قانونی بات ہے اور آپ انہیں سرکاری وکیل یہ بھی قانونی بات ہے لیکن یہ کیا بات ہے ہیں ہم باہر آگئے ہیں ہمیں بلا تو کیا کوئی deadline میٹ کرنی تھی کہ اتنی حیس میں کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو indecent حیس والی بات ہے نا یہ ایک question raise ہوتا ہے اور یہ شاید آگے جا کے جو high court level پہ جو appeal پہ یہ اس کو damage بھی کر سکتے اس case کو لیکن ویسے اگر دیکھا جائے merit of the case بھی اور overall جو speed of the case کی آپ جو بات کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہی صرف یہ پچھلے دو دنوں میں جو ایک تیزی دکھائی گئی ہے اس کی وجہ سے ایک مشکوب بنایا گیا معاملہ دروائز تو آپ دیکھیں یہ پچھلے چار مہینے سے لڑکتا آ رہا ہے اس میں کوئی رائے نہیں ہے لیکن دیکھیں عمران خان تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے election سے پہلے سزا ہونی ہے فلان talk show میں یہ بات ہو گئی ہے فلان نے یہ کہہ دیا وہ سب اپنی جگہ ہے لیکن اگر ایک دو دن اس میں مزید گزر جاتے اور ایک بھی نہیں اس سے میں agree کرتا ہوں آپ سے اس سے بالکل totally agree اچھا اب دوسرے اس پہ آ جاتے ہیں دیکھیں نو مئی کو صرف گرفتاری ہوئی تھی سزا نہیں ہوئی تھی تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر طول و عرض میں جو سلسلہ ہوا جو اٹیکس ہوئے وہ سارا آج آپ دیکھیں کہ فیصلہ آئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں اور میں نے خود فٹنس کیا بڑی شہرہوں کے اوپر جا کے میں مری روڈ کے پر بھی گیا میں نے کہا شاید کوئی لوگ باہر نکلیں کہ خان صاحب کو آج سزا ہوئی ہے ان کے وزیر خارجہ کو سزا ہوئی ہے اور بڑے سنگین الزامات سیکرٹ ایک کے تحت ہوئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت تو مجھے کوئی لوگ نظر نہیں آئے پارٹی کا کوئی جھنڈا نظر نہیں آیا یعنی کہ لوگ اس کا مطلب ہے کہ لوگ دہرے ہوئے ہیں اور وہ انہیں پتا ہے کہ اگر باہر آئیں گے تو اس کا کونسیکوینس ہوگا پہلے تو گرفتاری پہ اتنا شورک ہوگا ہوا تھا لیکن آج جب سزا ہوئی ہے تو آج روڈوں پہ نہیں آئے لوگ اس کا میرا خیال ہے کہ جو کل سے جو ایک فضاء بنائی گی تھی نا تو اس کا میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپیکٹ پڑا ہے جس کی وجہ سے آج لوگ شاید وہ باہر نہیں نکلے لوگ یہ ایک سپیکٹ کر رہے تھے بلکہ لوگ کیا عمران خان کی جو اپنی بہن ہے علیمہ خان انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہو یہ بات کی کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے اور ہم شاید یہ پتا تھا کہ عمران خان کو سزا موت دی جائے گی لیکن یہ جو ہے وہ دس سال کی سزا دی گئی ہے تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسپیکٹ تھا نتیجہ کیا آنا ہے اس کا فیصلہ کیا آنا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید اس سے بلو تھا اس وجہ سے جو ہے لوگوں کا وہ رییکشن اور تیسرا یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ کل سے پیغامات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی وہ تھی وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو جو آپ کی اٹریکشن ہے یا جو وہ اس سے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے الیکشن سے تو آپ نے بالکل وہ نہیں ہونا مشتہل نہیں ہونا کوئی بھی عمران خان کو سزا آجائے صرف فوکس کرنا ہے الیکشن کے اوپر جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سٹریٹیجی تھی ایک تو لوگوں کو اشتہال دلانے سے بھی انہوں نے اجتناب کیا ہے اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو وہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی یہ اچھا آپ سائفر کی کچھ ہسری بتانا چاہ رہے تھے پر اچھا اس میں نا چوئی صاحب یہ جب عمران خان نے آپ کو یاد سائیس مارچ کا جب جلسہ تھا یہاں پہ تو انہوں نے یہ لہرایا تھا کاغذ جس کی بنیاد کے اوپر یہ عمران خان کے اوپر جو کیس کا ہے تو لوگوں نے اس کا ایک ریزمپلنس یہ بھی دی تھی کہ بھٹو صاحب نے بھی ایک خط لہرایا تھا کہ یہ دیکھیں مجھے امریکیوں نے وہ خط بھیجا ہے تو ہوا کچھ اس طرح تھا کہ اٹھائیس اپریل نائنٹین سیونٹی سیون کو بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے قومی اسملی کے فلور کے اوپر ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایلیفنٹ جو ہے وہ اس کی یاداش بڑی تیز ہے اور وہ مجھے نہیں چلنے دیں گے حکومت اس سے انہوں نے پھر وہ ایکسپلینیشن میں کہ یہ امریکہ والے جو ہے نا ان کی وہ شاید جو اپوزیشن تھی ان کو وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھڑکا رہے ہیں تو نیکس دے جو تھا امریکی جو سیکرٹی اف سٹیٹ تھے سائرس ان کا نام تھا انہوں نے خط لکھا بھٹو صاحب کو کہ آپ جو ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں یہ ڈپلومیٹک لیول تک ہی رکھی جانی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو پبلکلی لے جانا چاہیے تو وہ بھٹو صاحب نے خط جو تھا وہ تیس اپریل کو وہ لہرائیا اور انہیں کہا کہ یہ دیکھو مجھے امریکی جو سیکرٹی اف سٹیٹ کی طرف سے خط وہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ خاموش رہوں میں تو یہ امران خان اور اس کی کافی زیادہ ریزمبلنس تھی سوال اب یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے بھی تو ایک خط لے رہایا تھا تو ان کے اوپر وہ کیوں نہیں کیا گیا تھا بھٹو صاحب نے جو وہ تھا وہ ایک پبلک لیٹر تھا جو انہوں نے لے رہایا تھا یہ ایک کوڈڈ جو ہے وہ میسج تھا سائفر کا جو امران خان نے جس کا کانٹینٹ کے امریکی سازش اور یہ سارا کچھ تو ڈیفرنس جو بھٹو صاحب اور امران خان والے میں تھا یہ تھا اب یہ بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو سائفر ہے یہ ہوتا کیا ہے کیا کوئی کوڈ ورڈ میں بھیجا گیا کوئی میسج ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ جو سائفر ہے یہ چوئی صاحب یہ ایک حکومت کی جو ہے نا وہ ہر ایک سے دو سال کے بعد یہ بھک ہوتی ہے کوڈ کی جس کو مورس کورڈ کہتے ہیں یہ ہر ایک سے دو سال کے بعد تبدیل ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ بھک ہر ڈی سی لیول سے لے کے آپ کے جتنے بھی فورن مشنز ہیں ان سب کے پاس ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو اس طرح کے میسجز ہوتے ہیں کورڈ میں دینے کے حوالے سے وہ پانچ سے چھے جو ریسیپینٹس ہوتے ہیں اس میں پرائم مینسٹر بھی یا جو باقی جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو وہ دیا جاتا ہے یہ مورس کورڈ میں وہ دے کے اور یہ یہ سیکریٹی ہوتے ہیں کہ کورڈ آپ کا اگر ایک دفعہ کوئی ریویل ہو جائے تو اس سے آپ کی جو پوری اوورال کمیونکیشن جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ ایک ایمبیسی کی آپ کی پوری گورنمنٹ لیول کی جو کورڈس تھروں جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ اس سے ہو فخر میں بھی آپ کو ایک دو چیزیں ایڈ کرتا ہوں آپ کو ایک دفعہ میں نے دوزار پندرہ میں یہاں پہ ایک سٹوری کی تھی جیو ٹی وی کے لیے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہمیں جو ہے ایک ملک نے جو ہے نا وہ فیکس مشینے گفت کی تھی اور ہم نے وہ فیکس مشینے اللہ کے فضل سے اپنے بڑے بڑے جو ڈپلومیٹک مشنز تھے باہر یورپ میں یوکے میں بھی اور دفرنٹ جگہوں پہ وہ بھیج لیں اور کچھ فورن آفس میں رکھ لیں ان کے اندر ایک سوفیر انسٹال تھا اور اس میں جو بھی فیکس آتا تھا یا جو بھی فیکس جاتا تھا اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اس ملک کی ایجنسی کے پاس جا کے وہ اس کی میمری میں جاتی تھی اور وہ پرنٹ لیتے تھے اور انہیں ہماری ساری کمیونکیشن بتا ہوتی تھی تو اسی طرح جو ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر کیونکہ ہم دو تین طرح کی ٹیکنالوجیز کے اوپر انہیں سار کرتے ہیں تو جو ہمارے ہائی اپس ملتے ہیں صدر وزیراعظم آرمی چیف یا اس طرح کی جو ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں تو ان میں جو سیکرٹ کمیونکیشن ہوتی ہے وہ لکھ کے کی جاتی ہے اور اسے نارملی لیڈ پینسل سے لکھنے کے بعد ان ڈاکومنٹس کو جلا دیا جاتا ہے اور مطلب ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سے گیجٹس ہمیں سن رہے ہیں یہاں پہ انسٹالڈ ہیں اوپر ہوا سے ہمیں کیج کر سکتے ہیں یا ایسی ڈوائسز بھی ہیں اور ڈوائسز کے علاوہ آپ دور بیٹھ کے بھی آپ کی اسی طرح سے جاسوسی ہو سکتی ہے وارن ٹیرر میں ہمیں ایک ڈوائس دی گئی تھی جس میں آپ ہیلی سے یا جہاز سے زمین کے اندر ایک گاڑی کے اندر ہونے والی گفتگو کو بھی سن سکتے تھے تو اب احتیاط کی جاتی ہے اس میں اور یہ جو سائفر تھا یہ ظاہر ہے کہ ان کوڈز کے اندر آیا تھا تو کوڈز والا اگر ڈاکومنٹ آپ کی ساری وہ لینگویج جو ہے کوڈ والی وہ جو ہے لیک ہونے سے آپ کی ساری سی کریسی جو ہے وہ آؤٹ ہو سکتی ہے اور میرا خیال ہے آپ ایس او پی کے تحت یہ لیٹر گم ہونے کے بعد شاید اب کوڈز چینج بھی کر دی گئی نہیں وہ ویسے نوملی ہر ایک سے دو سال کے بعد چینج ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد تو دیفنیٹی جو ہے نا ٹرسٹ ہو گیا ہمارا وہ سیکیورٹی کا بریچ ہے ایک طرح سے کہ اس میں ایک لیٹری گم ہے ایک ڈاکومنٹ گم ہے تو وہ لینگویج بھی ہمارے وہ کوڈز بھی ٹرسٹ وردی وہ آپ نہیں رہے آپ ان کے اوپر آپ مزید دن حساب نہیں کر سکتے تو خیر ہم نے عوامی ریاکشن کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ فوری طور پر تو کوئی عوامی ریاکشن نہیں آیا کہ فیصلہ سنتے ہی کوئی میسز کے اندر سے لوگ اٹھتے اور باہر آ جاتے اور کوئی پرامن یا مشتہل کوئی ایسا کچھ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوا نہیں ہوا تو فخر الیکشن کے اوپر آپ اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں کیا اس کے مطلب اس کا پوزیٹیو اثر ہوگا نیگیٹیو ہوگا ووٹر پی ٹی آئی کا مزید چارج ہوگا یا دی مورالائز ہوگا باہر نہیں نکلے گا کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے نا اس فیصلے سے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا اس کے ذہن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا وہ نہ دی مورالائز ہو رہا ہے اور نہ ہی اس سے جو ہے نا یہ اگر تو اس نے نکلنے کا علائز کرنے کے حوالے سے کوئی ایکٹیو لی پی ٹی آئی بھی کوئی کام نہیں کر رہی تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے شاید امپیکٹ پڑے گا اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جو کال دی تھی انہوں نے جو سندے کو عمران خان نے ریلی کے حوالے سے کے باہر نکلے ہیں جو ان کے جتنے بھی امید واران تھے ان میں سے کوئی اس طرح امپریسیو وہ نہیں سوائے اکہ دکہ جو ایک وائلنس والی وہ آئی ہیں اس کے علاوہ میں بھی اسلامباد کے بھی دیکھا مختلف سڑکوں پہ جا کے کوئی نہیں اس طرح میں نے دیکھی راولپنڈی کی بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چل رہی تھی وہ کوئی اتنی زیادہ امپریسیو وہ نہیں تھی تو شاید وہ مجھے لگ رہے کہ جو ایلیمنٹ آف فیر ہے وہ شاید ہے پی ٹی آئی کے وارٹر کے فخر اس میں دو طرح کے لوگ ہیں نا ایک تو ہارڈ پور ایکٹیویسٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ تو شاید اس سے مزید چارج ہوگا لیکن جو ایک عام ووٹر یا سپورٹر ہوتا ہے یا ایک خاموش اکثریت ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے اس سے یہ تاثر لے گی بڑی تعداد میں کہ کیونکہ خان صاحب کی باری نہیں ہے ان کو نہیں آنے دیا جائے گا تو وہ شاید باہر نہیں نکلے گا ووٹ کرنے کے لیے اس کا شاید امپیکٹ ایک یہ پڑے گا جو ہارڈ پور سپورٹر ہے اس نے تو صبح پہنچ جانا سب سے پہلے ووٹ ڈالنا ہے کہ میں نے یہ ڈالنے ہی ڈالنے ہیں لیکن جو میسز کے اندر عام ایک خاموش اکثریت ہوتی ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ اس کا یہ تاثر لے گی کہ وہ ایک اس میں جو اگر خان صاحب کو ووٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوگی کہ یار جو ہے باری تو ہے نہیں تو میرا ووٹ تو بیکار تایا جائے گا تو اچھا فخر اب اس کے بعد اب اب کیا دیکھتے ہیں ملکی سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے انتخابات کی میں بات نہیں کر رہا میں اب ملکی سیاست کی بات کر رہا ہوں آج میں وہ پرانے کلپس دیکھ رہا تھا جب اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ میں جب جس کوالیفائے ہوئے تھے تو اس کے کلپس بھی تھے پھر جب ایون فیلڈ کے اندر انہیں دس سال قیعت کی ہوئی اور وہ دس مجھے پاک جرمانا وہ بھی میں دیکھ رہا تھا اور اس میں جو ہے بتایا جارہا تھا کہ سابق نہ اہل وزیراعظم کو دس سال قید ہوگی اور وہ تو کیا اب اب بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو سسٹم ہے وہ ایک اس نے پروپر پوری چیزیں کر کے کیا یا اسی طرح الیکشن سے پہلے ایک سزا اور ایک فیصلہ اور یہ کیا سمجھتے آپ چاہش صاحب میں نے نا سولہ اکتوبر دوہزار تیس کو ٹویٹ بلکہ میں نے آج اس کو وہ بھی کیا یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو میرٹس آف تا کیس ہیں سائفر کے حوالے سے یہ انڈائٹمنٹ ہو گئی کیونکہ اس سے نیکس دے انڈائٹمنٹ ہونی تھی عمران خان کی جو پھر یہ اسلامباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے ری ٹرائل کا وہ کیا تھا میرٹ آف تا کیس کو دیکھا جائے نا تو یہ عمران خان کی سزا بنتی تھی اور دس سال ہی بنتی تھی میں نے اس میں لکھا بھی تھا کہ یہ دس سال در کہ عمران خان کو سزا میرٹ کے اوپر اگر یہ کیس چلا گیا لیکن یہ کہ آپ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح جو ہے نا آگے جا کے یہ اب انڈ پہ آکے انہوں نے پروسیکیوشن نے یا پتہ نہیں کس نے یہ کیس کو خراب کیا یا ایک امپریشن ایسا دیا گیا ہے کہ یہ ایک انڈیسنٹ ہیسٹ کے ذریعے اس کو سزا دی گئی ہے اور اس کا عمران خان فائدہ اٹھائے گا آگے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں یا جو ہائی کورٹ لیول پہ جب یہ اس کے اپیل میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بہت بڑی زیادتی کیس کے حوالے سے اور میریٹ آف تکیس کے اوپر اسی طرح کا ایک پہلے بھی ہائی کورٹ سے فیصلہ آ چکے آپ دوشہ خانہ والے تو میرا خیال ہے یہ ایک اور مثال تھی اسی طرح ہیسٹ میں سزا سنانے کی لیکن فخر جو کیس وان ایٹی نائن میلین پاؤنڈز والا ہے وہ اب یہ تینکو چارو کیس آپ کو ساتھ ساتھی فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں وہ کیس اگر اس میں بھی کوئی اس طرح کی لکونے نہ چھوڑے گے تو وہ یقین انہیں ایک سخت کیس ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے منتقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے لیکن آج جو آج کا دن ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس لحاظ سے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ ایک سابق وزیراعظم جو ہیں ان کو کس طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا کس طریقے سے ان کے حومت گئی اس کے بعد آج جو سزا ہوئی عمران خان نے جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو ری ایکشن تھا وہ پہلے تو شیروع میں تو عدالتی کروائی میں بہت جو شکروش سے حصہ لیتے تھے لیکن اب شاید وہ مایوس ہو چکے ہیں وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں وہ مختلف کیمروں کی طرف دیکھ کہ ان کی باتیں ہیں اور پھر فیملی سے اور میڈیا سے ملاقات کی کوشش کرنا اور عدالتی پر اس کے اندر وہ حصہ نہیں لیتے گو کہ آج انہوں نے تری فورٹی ٹو کا بیان بھی دیا ہے لیکن اس سے پہلے وہ جب ان سے پولیس جاتی ہے تفتیش کرنے یا عدالت میں پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور ان سے کچھ سوال جواب کیے جاتے ہیں تو بھر ملا کہتے ہیں کہ مجھے اس عدالت سے کسی انصاف کی توقع نہیں ہے اور وہ میرا خیال ہے وہ خود بھی اب بیزار بھی تھے اور اب تھوڑے فرسٹریٹ بھی نظر آیا آخری دنوں میں جس طریقے سے سرکاری وکیل ملنے کے اوپر وہ سیخ پا ہوئے شاہ محمود قریشی بہت زیادہ وہ فائل اٹھا کے وہ پھینگ دی اور اب بھی انہوں نے کہا کہ میں بیان ہی نہیں دیتا سری فورٹی ٹو کا تو وہ شاید بہت زیادہ چڑے وے میں دکھائی دے رہے ہیں فرسٹریٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹنگ کرتے تھے کہ ان کو اس طریقے سے سدا ہوئی تو خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ فخر کچھ اور کہنا چاہیے ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا عمران خان جو ہیں ان کی سیاسی زندگی کا ایک اہم دن آج کس طریقے سے وہ آئے انہیں روج ملا کس طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے کس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے منتخب حکومت کے خلاف پینتیس پنکچر کی بات کی اور بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاسی بات تھی اور اب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی آج ایک اہم دن تھا اور اب جو عدالت نے انہیں دس سال کی سزا سنائی ہے اور سیکرٹ ایک کے تحت سنائی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر ان کی پارٹی کے اوپر جو ایک شدید بہران ہے اس کا الیکشن میں کیا اٹھ کم نکلتا ہے اور وہ اس سے باہر آنے کے لیے کیا سکرٹیجی اختیار کرتے ہیں پروگرام آپ کو اچھا لگاؤ یا برا لگاؤ دونوں صورتوں میں ضرور آپ کومنٹس بھی کی دیئے گا اور اگر براہی راستہ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ٹاک چاک ٹرپل سیمن ایڈ جی میل پہ ہمیں لکھ بھی سکتے ہیں مجھے اور فخر کو اجازت دیجی بہت شکلی ہے